بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکار مسنونہ کا پانچوں پارٹ سمعات فرمائیں بارش کے لئے دعا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریم مریعا نافعا غیر زار عاجلا غیر آجل رائث بارش کے لئے بارش طلب کرنے کے لئے یہ دعا ابو دعوت شریف اور ابن ابی شہبہ میں اس طرح سے دعا لکھی گئی ہے اور بخاری شریف میں بارش کے لئے یہ دعا لکھی گئی ہے اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا بخاری شریف میں اس طرح سے دعا لکھی گئی ہے بارش طلب کرنے کے لئے اور مسلم شریف میں یہ دعا رکھی گئی ہے اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا مسلم شریف میں اس طریقے سے ہے تو یہ تین دعائیں ہیں حدیث کی تین کتابوں سے منقول ہیں آپ جس دعا کو چاہے پڑھیں چاہے تینوں کو پڑھیں یا پھر جس دعا کو چاہے پڑھیں جب بارش ہونے لگے اللہم صیبا نافعا جب بارش ہو رہی ہو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے جب بارش حد سے زیادہ ہونے لگے اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علیل آکام والآجام والضراب والعودیت والمنابط الشجر یہ دعا اس وقت پڑھیں گے جب بارش حد سے زیادہ ہونے لگے جب حوال تیز چلنے لگے اللہم انی اسألوکا خیرہا و خیر ماں فیہا و خیر ماں ارسلت بھی و اعوذ بکا من شر ہا و شر ماں فیہا و شر ماں ارسلت بھی جب ہوا تیز چلنے لگے تو اس وقت یہ دعا پڑھیں صبح ہونے پر یہ دعا پڑھیں اصبحنا و اصبح الملك للہ رب العالمین اللہم انی اسألك خیر هذا اليوم فتحه و نسره و نوره و برکته و هداه و اعوذ بکا من شر ماں فیہ و شر ماں بعده صبح کے وقت یہ دعا پڑھیں اس سے پہلے بھی صبح کے وقت پڑھنے کی بہت ساری دعائیں گزری ہیں صبح شام پڑھنے کی یہ دعا بھی صبح کے وقت پڑھنے کی ہے جب سورج نکلے تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ اللہ اقالنا یومنا ہدا و لم يہلکنا بذنوبنا جب سورج نکلے تو یہ دعا پڑھیں شام ہونے پر یہ دعا پڑھیں امسینا و امسل ملک لیللہ غب العالمین شام ہونے پر یہ دعا پڑھنا ہے روزانہ جب چاند پر نظر پڑھیں اعوذ باللہ من شر هذا الغاسق یہ روزانہ جب چاند پر نظر پڑھیں تو یہ دعا پڑھیں اور اس سے پہلے نیا چاند دیکھنی کی دعا گزر چکی ہے جب نیا چاند دیکھیں تو اس کی الگ دعا ہے جو پیچھے گزر چکی ہے روزانہ جب چاند پڑھیں نویت بصوم غد افتار کی دعا بسم اللہ اللہم لکا صمت وعلا رزقک افترت تقبل منی انکا انت السمیع العليم یہ افتار کی دعا ہے کسی کے یہاں افتار کرے تو یہ دعا دے افتر عندكم الصائمون وغشیتكم الرحمة وَأَكَلَتَ عَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةَ جب کسی کے یہاں افتار کرے تو اسے یہ دعا دینی چاہئے افتار کے بعد کی دعا ذَهَبَ الزَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاء اللہ یہ افتار کے بعد کی دعا ہے جہاز یا کشتی پر سواروں تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ مجریحا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته یوم القیامة والسماوات مطویات بیمین سبحانه وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ جب جہاز پر سوار ہو یا کشتی پر سوار ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے شب قدر کی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی ہر قسم کی مالی ترقی کے لیے یا درود شریف اللہم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنین والمؤمنات وعلى المسلمین والمسلمات جب کوئی بھائی اپنا مال پیش کرے بارک اللہ فی اہلک و مالک جب کوئی بھائی اپنا مال دے حدیع دے تحفہ دے تو اس وقت یہ دعا دینی چاہیے بارک اللہ فی اہلک و مالک مشغولیت کی وجہ سے تھکن ہو یا زیادہ قوت کا خواہش مند ہو سوتے وقت تہتیس مرتبہ سبحان اللہ تہتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہے بازار میں خرید و فروخت میں نقصان سے بچنے کی دعا بسم اللہ اللہم اینی اللہم اینی اعوذ بکا ان اصیب فيها یمین فاجرا او سفقتا خاسرا اعتقاف کی نیت بسم اللہ دخلتو وعلیہ تبکلتو ونویت سنت الاعتقاف تو یہ دعایں اعتقاف کی نیت کی ہے اور اعتقاف مسجد میں نفلی اعتقاف آپ کسی وقت بھی مسجد میں جاتے ہیں تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اعتقاف کی نیت کر سکتے ہیں تو اس کے لیے نیت اس طریقے سے کریں گے بسم اللہ اعتقلتو وعلیہ تبکلتو ونویت سنت الاعتقاف اس طرح سے دعا اعنیت کر سکتے ہیں